بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید ہے کہ آپ سب خریت سے ہوں گے میں ہوں مکرم سلیم آج کی ویڈیو کا آغاز کریں گے آج ہم بنائیں گے لاہوری چرگہ بنانا بہت ہی آسان ہے اور یہ بہت ہی مزیدہ ریسپی ہے تو آئیے شروع کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں یہ کیسے بنایا جاتا ہے تو اس کی میرینیشن جو ہے وہ سب سے پہلے بہت ضروری اور بہت اہم حصہ ہے اس ریسپی کا تو سب سے پہلے چکن جو اس کو ہم میرینیٹ کرتے ہیں آج ہم شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے یہ کجری ہے اس کو پیس کے ہم نے کجری کا پاورڈر بنا لیا اگر آپ کے پاس پیسی ہوئے تو وہ بھی آپ شامل کر سکتے ہیں لیکن مجھے ثابت ملیا ہے تو اس کا میں نے یہ اس کو پیس لیا ساتھ اس میں جافل کا چھوٹا سا ٹکڑا جو ہے وہ بھی ڈائلیں گے اور یہ دونوں چیزیں ایک تو گوشت کو گلائیں گی بہت اچھے طریقے سے اور دوسرا خشبو بھی اچھی آئے گی تو ان کو اچھے طریقے سے ہم پیس لیں گے سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم اب اس میں ہم ڈالیں گے لیسن اور ادرک اس کا ہم نے پیش تیار کرنا ان چیزوں کا بھی ساتھ ہی ہم سبز مٹ بھی شامل کر کے اس کو بھی اچھے طریقے سے کوٹ لیں گے تاکہ پیس جو ہے وہ بن جائے تو یہ ساری چیزوں کا پیش تیار ہو گیا لیسن ادرک اور سبز مرچہ اور ساتھ اس میں جو ہمارا کجری تھی اور ساتھ جانفل کا جو چھوٹا سا ٹکڑا تھا ایک پیالی جو ہے وہ دہی شامل کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ساتھ اس میں جائے گا نمک لال میرچ ہلڈی پاوڈر پشکتہ نہیں جائے جو ہے پیسا ہوا بلکل تھوڑی سی کالی میرچ پیسی ہوئی پیسا ہوا گرمسالہ چارڈ مسالہ ابھی ان مسالوں کو ہم اچھی طرح مکس کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم تو یہ چیزیں ہوگی مکس ابھی اس میں ہم تھوڑا سا زردے کا کلر شامل کریں گے تاکہ کلر اچھا ہے ہمارے چرگے کا ایک کنڈا ساتھ اس میں جائے گا تقریباً ایک سے ڈیڑھ چمچ لیمن کا رس اور ایک سے ڈیڑھ چمچ ہی سرکا جائے گا ابھی دوبارہ اچھے طرح مکس کریں گے سالی چیزیں تو ماشاءاللہ مسالہ جو ہمارا وہ تیار ہو گیا ہے تو ابھی فل چکن ہے ہمارے پاس تو اس کو اچھے طریقے سے ہم نے صاف کر لیا ہے تو ابھی چھوڑی کی مدد سے اس کو ہم کٹ لگائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحمن تھوڑے گہرے راک کے کٹ لگائیں گے یہ دیکھیں اس طرح کٹ لگانے ہیں اور یہ تھوڑے تھوڑے وقفے پہ رکھے ہم لگائیں گے اس سائٹ پہ لگے کٹ ابھی پچھلی سائٹ پہ بھی یہاں پہ کٹ لگائیں گے یہاں پہ لگائیں گے کٹ کا جو مین مقصد ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ جو مسالہ اس کے اندر ہم لگائیں گے وہ اچھی طرح اس کے اندر لگنا چاہیے تو اس لیے یہ جو کٹ ہے وہ تھوڑے گہرے ہوں گے مسالہ صحیح طرح اندر تک لگے گا تو چکن کو ہم نے کٹ جو ہے وہ لگا لیے مسالہ جو ہے وہ ڈال دیں گے ہم اس کے اوپر اچھی طرح جو چکن ہے اس کو مسالہ لگائیں گے بلس کے جڑے ساتھ بسم اللہ الرحمنٹ مسالہ جو ہے وہ لگا لیے اس کو اور ابھی جو باقی مسالہ بچا ہے وہ دوبارہ اس کے اوپر ڈال دیں گے ایسے دوبارہ اس کو اس برطن میں ہم نے ڈال دیا اور اس کو اوپر ہم نے ڈال دیا مسالہ تو یہ تھی اس کی میرینیشن ابھی اس کو ہم رکھ دیں گے فریج میں ایک پوری رات کے لیے اور صبح اس کو ہم بنائیں گے تو انشاءاللہ یہ بہت اچھا میرینیٹ ہوگا تو اتنا ہی اچھا ہمارا اور مزے کا چرگا بنے گا اللہ 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 چکن جو ہے اس کو میرینیٹ کی ہوئے تقریباً بیس سے بائیس گھنٹے ہوگئے ہیں تو اصل ٹائم اس کا یہی ہوتا ہے قریباً اس کو چوبیس گھنٹے جو ہے وہ چاہیے ہوتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہ ریکھئے مسالہ کس طرح اس کے اوپر اندر تک جو ہے وہ جذب ہوگیا ہوگیا ہے تو ایک گلتی جو ہم نے کی تھی وہ یہ تھی کہ یہ اس کی ٹانگیں جو ہے نا اس کو ہم نے میرینیٹ کرنے سے پہلے باندھنا تھا لیکن ابھی بھی اس کو باندھ لیتے ہیں کیونکہ یہ جب سٹیم ہوگا تو پھر یہ ٹوٹ جاتی ہے تو اس کو ہم نے باندھ لیا صحیح طرح تو ابھی جو تھوڑا سا مسالہ ہمارے پاس بچا ہوا ہے یہ بھی ہم اس کے اوپر ڈال دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو سب سے پہلے اس کو ہم نے سٹیم کرنا ہے اگر اس کو ہم ڈائریکٹ فرائی کریں گے تو یہ سخت ہو جائے گا مزے گا نہیں بنے گا تو اس لئے سب سے پہلے اس کو سٹیم کریں گے اور اس کے بعد اس کو فرائی کریں گے ایک پتیلہ ہم نے لے لیا اس میں پانی ڈال رہی ہے اور یہ ایک میرے پاس چھوٹا سٹینڈ ہے یہ رکھیں گے اور یہ دیکھیں پانی جو ہے وہ اتنا ہو کہ جب اس کے اوپر ہم چکن رکھیں تو اس کو لگنا نہیں چاہیے اس کے اوپر ایک اور سٹینڈ ہم رکھتے ہیں اس طرح اگر آپ کے پاس بٹر پیپر ہے تو وہ استعمال کر سکتے ہیں لیکن یہاں پہ میرے پاس بٹر نہیں ہے تو میں یہ سمپل فاغز جو ہے اس میں استعمال کر رہا ہوں اس میں ہم سراف کر رہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم کچھ اس طرح سے یہ چکن آگیا ہمارا بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم چھولے کے اوپر رکھ دیا اور ابھی اس کے اوپر ہم رکھ دیں گے بزن تاکہ سٹیم جو ہے وہ باہر نہ نکلے تو ابھی اس کو ہم چالیس منٹ کے لیے سٹیم کریں گے بلکل میڈیا مہا چاہے تو اس کے بعد انشاءاللہ اس کو ہم چیک کریں گے اور جب بھی چرگا بنائیں پہلے اس کو سٹیم کریں اس کے بعد فرائی کریں اگر آپ سٹیم کریں گے تو یہ سخت ہو جائے گا اس کے علاوہ اس کی جو میرینیشن ہے وہ کم سکم بائی سے 23 گھنٹے ہو تو زیادہ اچھا 24 گھنٹے کہہ لیں کہ زیادہ اچھا حرزلٹ آئے گا بسم اللہ بسم اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ایسی سٹیم کرنے کے بعد چکن کو ہم نے ٹھنڈا ہونے دی ہے چکن ہمارا ٹھنڈا ہو گیا دھائت یہ احتیاط کے ساتھ تو ایک سائیڈ جو ہے وہ فرائی ہوگی ہے ابھی سائیڈ جو ہے وہ چینڈ کریں گے موشش کریں یہ ٹوٹے لے ابھی یہ سائیڈ جو ہے اس کو فرائی سے چار مہین کے لیے ہم فرائی کریں گے بلکل ریڈی ہو گیا ہے اچھے طریقے سے فرائی ہو گیا ابھی اس کو ہم نکال لیں گے ماشاءاللہ یہ ہمارا چرگا بلکل تیار ہو گیا ایک لیمنڈ جو ہے وہ چھوڑیں گے بسم اللہ ساتھ چار مسالہ بسم اللہ رحمان رحمان بسم اللہ رحمان 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 ماشاءاللہ مکرم بھائی بہت اچھا بنائی بہت امی جی بہت مزہ دار بنائی ہماری ابو جی الحمدللہ بہت مزہ آیا بہت اچھا بنائی ماشاءاللہ مزہ آیا ماشاءاللہ سبحاناللہ بہت ہی زبردست بنائی اور بلکل مناسب ہم نے مثالیس میں رکھیں تو اس طریقے سے آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا انشاءاللہ آپ کو مزہ آئے گا الحمدللہ بہت ہی پرفیکٹ بنائی اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا ویڈیو کے ریلیٹڈ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور اگاہ کیجئے گا بہت جائز ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ایک نئے دن کے ساتھ اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا دعوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ